اسلام علیکم سردیوں کا موزم ہے کیونکہ نومبر شروع ہو چکا ہے آئی نومبر کی تین تاریخ ہے تو یہ جنرل سارے بیٹھے ہیں میں آرام کر رہے ہیں وہ سامنے جو بکری نظر آ رہی ہے وہ کالی سی ڈبی ہے وہ کراس ہو چکیا ہے یہ جو ہانا ہے اس میں کراسنگ ہو رہی ہے اس ہانا میں تو اب وہ کیونکہ کچھ بکری ہیں یہاں پر زیادہ تھی تو ہم نے یہ سوچا کہ بکرہ کیونکہ جب کراس کرتا ہے تو زیادہ اس مطلب کہ ایک بکری ہیٹ میں اگر بکری باڑے میں بیس پچیس ہیں تو بار بار ہو سکتا ہے کہ کراس کرتا رہے تو وہ پھر زیادہ اس کا زور لگ جاتا ہے اس لئے ہم نے کیا کیا کہ اس بکری کو کراس ہوئی تو ادھر چھوڑ دیا اچھا اب دو تین دن ہو گئے ہیں اسے ہم نے اب ڈیڑھ دو دن ہی ہوتا ہے اب ہم نے واپس اسے ادھر چھوڑنا ہے تو اب کیونکہ دیکھیں اب ساری سارے جانور بیٹھے ہوئے ہیں اب اگر ہم اندر اسے پکڑنے جائیں گے تو یہ بکری اٹھ کے باڑے گی جب یہ باڑے گی تو یہ ساری بکرییں ڈیسٹر گوں گے ساری اٹھ جائیں گی ادھر چھوڑیں گے ادھر جو بکرا ہے نا اب اس بکری کو چیک کرے گا کہ دیکھے گا یہ بکری کان سے ہے یہ کون ہے وہ بکری آگیا کہ باڑے گی پھر دوسری ساری وہاں پہ پرشان ہوں گی اور ساری بکرییں اٹھ جائیں گے تو وہ ابھی مطلب کہ ہمیں کام کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم نہیں کر رہے اس لیے کہ فارمر وہ ہے جو اپنے جانوروں کے آرام کا حیال رکھے تو اس لیے ان چیزوں کا حیال رکھیں کہ جانوروں کو پرشان نہ کریں جب آپ دیکھیں جانور بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ کو یاد آرہا تو یہ نہیں کہ اسی وقت باگ کی اندر چلے جائیں اور ان کو اٹھانا شروع کر دیں تو ہمارے یہاں پہ جو وزٹر آتے تھے زیادہ تو وہ بھی ان میں بھی ایک مسئلہ تھا کیونکہ ہمارے ہم نے اجازت دی ہو تھی کہ آپ سارا فارمر وزٹ کر سکتے ہیں گھوم پھر سکتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ وزٹر اندر چلے جاتے ہیں باڑوں میں تو اب وہ بکرییں بیٹھی ہوئی ہیں تو انہیں اٹھا رہے ہیں اب وہ بکری حاملہ ہیں تو انہیں بھی وہ تانک آ رہے ہیں تو مطلب پرشانی بڑی بنتی تھی اس طرح تو ہم نے اب وہ وزٹر تو آ سکتے ہیں وزٹر لوڈ ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ باہر گلی میں گھوم سکتے ہیں واروں کے اندر نہیں جا سکتے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جانور پریشان نہیں ہوتے کیونکہ عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ جانوروں کا حیال کس طرح رکھتے ہیں تو وہ اپنے طریقے سے آئے انہیں اٹھایا پاؤں مارے کانوں سے کھینچا تو وہ جانور ہر وقت تناؤں کا شکا رہتے تھے اب اندر ہانوں میں نہیں جاتے تو اس لئے جانور ٹھیک رہتے ہیں اس لئے یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہماری فارم مینجمنٹ کے حالے سے اس لئے ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ جانور جو ہے وہ ہمیشہ وہ جانور اچھی پیداوار دیتا ہے جو تناؤں سے پاک ہو جب جانور تناؤں کا شکا رہے گا تو وہ کبھی بھی اچھی پیداوار نہیں دے گا مقصد ہے کہ اس کو اگر پکڑیں گے ادھر پھینکیں گے اس دوسرے ہانوں میں تو وہ سارے جانور یہاں سے پرشان ہو سکتا ہے حاملہ بکریاں بھی ہو تو حاملہ بکریاں اگر پکڑنے میں باگتی ہیں ایک بکری کو پکڑنے دوسری باگری ہیں تو حاملہ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اگر بکریاں ڈر کے قبر آ کے باگتی ہیں تو اس میں اگر وہ دودھ دینے وال جانور تو دودھ کی پیداوار میں ہاتھر ہوا بکریاں کمی آ جاتی ہے جو آرام ان کا ہو رہا ہے کچھ بکریاں ہو سکتا ہے سو رہی ہوں کانا شاہر نے کھا کے دوب نکلی ہے رات کو کچھ اٹھانڈ ہوتی ہے اس لیے بعض اوقات بکریاں اٹھانڈ لگتی ہے وہ سو بھی نہیں پاتے تو سارے پرشان ہو جاتے ہیں جانور تو سارا نظام جو جانوروں کا وہ حراب ہو جاتا ہے اس لیے فارمر کی کامیابی اس ہی میں ہے کہ وہ اس کے جانور ہوش ہوں اگر وہ ہوش ہے لیکن جانور نہ ہوش ہے اس کے مطلب ہے کہ وہ فارمر ٹھیک نہیں ہے اس میں کچھ کمیاں کتائیں ہیں آپ نے آپ کو وہ بہتر کرے کیونکہ فارمر کی حقیقی ہوشی اسی وقت اسے ملتی ہے جب اس کے جانور ہوش ہوں جانور ہوش ہوں گے تو وہ کسی قسم کا اس کا نقصان نہیں ہوگا یا نقصان بہت کم نہ ہونے کے برابر ہوگا تو اس کا سارا جو فارم کا سسٹم ہے وہ صحیح طریقہ سلطہ رہے گا یہی فارمر کی حقیقی ہوشی ہے کہ اس جانور ہوش رہے ہیں اور ان جانوروں کو کیسے ہوش رکھنا ہے تناول سے پاک رکھنا ہے یہ یہ بات بھی چھوٹی سی بات آپ کو بتانے والی تھی کہ جب بھی آپ نے کسی جانور کو مطلب کوئی ہاس انجیکشن لگانا ہے طاقت کا یا کچھ اس کا دور نکالنا ہے کچھ ایسا کرنا ہے کسی دوسرے ہانے میں منتقل کرنا ہے تو پہلے آپ دیکھیں کہ جانوروں کی پوزیشن کیا جو اگر تو جانور سارے روٹین میں ہیں گھوم پھی رہے ہیں اٹھیں بیٹھیوں میں ہیں تو پھر ٹھیک آپ ہانے میں چلے جائیں انہیں پکڑ لیں لیکن اگر سارے جانور جیسے ابھی پھر دیکھیں یہ سارے جانور کس طرح آرام کر رہے ہیں تو یہ سارے مطلب کہ آپ ان کے اندر چلے جائیں اس ہانے میں چلے جائیں مطلب تیس بکری ہیں ایک کو پکڑیں گے وہ آگے ایک بھاگے گی ساری اٹھ جائیں گی اس طرح کیا ہوگا تفریقی پوزیشن ہو جائے گی ساتھ والے ہانوں میں بھی حل چلونا شروع ہو جائیں گی بکری اٹھنا شروع ہو جائیں گی تو وہ بچینی کی قفیت بتاری ہو جائیں گی تو سارے نظام آپ کا جو پرشان سارے جانور ہو جائیں گے تو اس لئے فارم منجمنٹ کی بنیادی چیزیں سیکھنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے فارمرز کو بکریوں کے آرام کا بڑا حیار رکھنا چاہیے اگر ان کے آرام کا حیار رکھیں گے یا اپنی مرضی سے اٹھیں گی بیٹھیں گی سویں گی کھائیں پییں گی تو یہ بلکل صید مند رہیں گے اور ہشاش بشاش رہیں گے جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بکریوں آپ کو چشت و چابند نظر آرہی ہیں موٹی تازی نظر آرہی ہیں ساری کوئی ان میں آپ کو کمزور یا اس طرح کا تناو والا جانور نظر نہیں آرہا اس کے پیچھے وجہ صرف یہ یہی ہے کہ یہاں پہ کام کرنے والے سب لوگوں کو پتا ہے کہ کام کس طرح کرنے جانوروں کو کہ کس طرح ان کے زیادہ سے زیادہ آرام کا حیار رکھنے تو جانور جب تناو سے پاک ہوں گے صفائی کا انتظام آپ رکھیں گے کہانا پینا ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ کبھی کوئی مسئلہ آپ کے فام میں نہیں بنے گا یہ تھی ہماری فام مینجمنٹ کے حالے سے چھوٹی سی ویڈیو ہمیں رکھیں دعاوں میں یاد اللہ حافظ